اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالاختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل اسکول دوستو آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی حیلفل ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو ایک زبردست چیز سکھاؤں گا میں آپ دوستوں کو آج تصویر کا بیک گراؤنڈ چینل کرنا سے کہوں گا کہ کس طرح کسی بھی فوٹو کسی بھی پکچر اور تصویر کی بیک گراؤنڈ کس طرح اچھا بنایا جاتا ہے کس طرح بیک گراؤنڈ چینل کیا جا سکتا ہے یہاں دوستو بعض اوقات کوئی بھی تصویر ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہوتا تو آپ اس کو کسی اچھا بیک گراؤنڈ کس طرح دے سکتے ہیں اور ایک اور کمال کی بات بتاؤں کہ اگر آپ اس طرح جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چین کرنا سیکھ گئے تو آپ آن لائن جو ہے وہ اس کے ثروبے سے بھی کما سکتے ہیں جی ہاں آپ کا یہ ایک ارننگ سورس انکم سورس بھی بن سکتا ہے تو چلیے چلتے ہیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے گدارش کروں گا کہ کہنی اگر میرا آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں جی تو دوستو بیک گراؤنڈ چینل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے آن لائن اور ایک طریقہ ہے آف لائن لیکن دونوں طریقے یوں سمجھو کہ آن لائن ہیں بس فرق اتنا ہے کہ ایک طریقہ ہے ڈاریکٹ کسی ویب سائٹ سے بیک گراؤنڈ چینل کرنا اور دوسرا طریقہ ہے اپلیکیشن موبائل انڈرائیڈ اپلیکیشن کے طرح جو ہے وہ تبدیل کرنا تو لیکن اگر آپ ایڈوانس اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر لیپٹ آف وغیرہ ہے تو آپ بالکل آف لائن ایڈ آف فوٹو شاپ وغیرہ کے طرح بھی کام کر سکتے ہیں لیکن فیلحال جو میں یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ وہ طریقہ ہے کہ موبائل کے طرح جو ہے آپ اس سے اپنا بیک گراؤنڈ چینل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ویب سائٹ بتاؤں گا جس کے طرح بیک گراؤنڈ چینل کر سکتے ہیں کرام براوزر ہم اوپن کریں گے کرام براوزر اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹائپ کرنا ہے remove.bg یہ ایک ویب سائٹ ہے remove.bg یہ رہا remove.bg میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا remove.bg اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اپلوڈ ایمیج اپلوڈ ایمیج کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور ایک ایمیج آپ نے اٹھانی ہے اپنے گیلری سے آپ کے گیلری کے اندر کوئی بھی آپ اٹھا لیں ایک تصویر اٹھا لیں جس کا آپ بیک گراؤنڈ چینل کرنا چاہیں تو میں یہ تصویر اپنی اٹھا لیتا ہوں اس کا میں بیک گراؤنڈ چینل کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ میری تصویر ہے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے یہ پہلے جو ہے وہ دیوار تھی اب اس کا بیک گراؤنڈ یوں جو ہے بالکل یہ سفید سا بن گیا اور لیکن ہم اس کو مزید ایڈٹ کر کے اور اچھا سا کوئی پیچھے سے بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو ہم نے ایڈٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ایڈٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے کہ مختلف جو ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ راہ دیکھیں تو میں آپ کو جو ہے وہ اس کو چینج کر کے دکھا رہا ہوں کہ اب دیکھنا مزا کس طرح بیک گراؤنڈ چینج ہوتا ہے اس کو منیسیٹ کر لیا دیکھیں کیسے زبردست جو ہے وہ پہلے سے پھدیسی دیوار تھی اب پیچھے سے یہ ٹیبل وغیرے نظر آ رہے ہیں بہت زبردست ہم کوئی اور لگا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب دیکھیں زبردست بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اور بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اچھے سے اچھے بیک گراؤنڈ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے کوئی بھی جو بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پسند آئے یہ دیکھیں زبردست پیچھے سے ایک امارت کڑی ہے یہ رہا بیک گراؤنڈ تو اس طرح جو ہے وہ بہت سارے بیک گراؤنڈ ہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے چینج کر کے اور آپ جو ہے وہ اپنے کام ملا سکتے ہیں جہاں اس سے آپ اچھی خاصی جو ہے وہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ ایک ارننگ سورس بھی ہے آپ کا آپ سروس بھی جو ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں ارننگ کر سکتے ہیں اس کے طرح تو میں جو ہے وہ بس یہی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اپنا کروں گا تھوڑی سی ایک ڈاؤنڈ امیج ڈاؤنڈ امیج ہے اب امیج جو ہے وہ ڈاؤنڈ ہو رہا ہے اور ہو گیا اب اس کو اوپن کرتے ہیں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارا بیک گراؤنڈ چینج ہوا ہے بھی یا نہیں تو یہ ہم یہاں جو ہے وہ اپنے موبائل گیرلی میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا تصویر فوٹوز میں آ کر ہم نے جو اپنے اس بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہے تو یہ راہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھیں کس طرح زبردست بیک گراؤنڈ بن گیا یہ راہ دیکھیں تو یہ تھا ویب سائٹ سے آپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چینگ کرنا لیکن اب جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ انڈرائیڈ اپلیکیشن کے تھرو جو ہے وہ کس طرح اپنا جو ہے بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا ہے تو یہ ایک اپلیکیشن ہے میرے پاس میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بیک گراؤنڈ چینجر یہ اپلیکیشن ہے فوٹو بیک گراؤنڈ چینجر بیک گراؤنڈ ایرے سر وغیرہ اس طرح جو آپ نے اس کو یہاں پر سرچ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ سرچ کریں گے تو ٹاپ میں جو آئے گی اپلیکیشن وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے فوٹو بیک گراؤنڈ چینجر آف فوٹو تو یہ سب سے ٹاپ میں یہ اپلیکیشن ہے بہت زبردست اپلیکیشن ہے اس کی جو ویو وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو اچھے ویو ہیں اس کے تقریبا اس کے چوبیس ہزار ویو ہیں فور پائنٹ فائیو اس کی جو ریٹنگ ہے اور ون ملین لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اب اس میں کس طرح آپ نے کام کرنا ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اور اسے استعمال کر سکتے ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اس لئے جو ہے وہ میں یہاں پر اس کو اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے پوری گیلڑی آپ کی جو ہے وہ اوپن کرے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ جو ہے وہ کون سی تصویر کا آپ بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے ایک تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کیا تھا تو اب ہم جو ہے وہ کسی دوسری تصویر کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیک گراؤنڈ چینج ہوتا ہے کوئی بھی ہم ایک سی جو ہے وہ تصویر اٹھا لیتے ہیں یہ ایک تصویر ہے ہمارے پاس یہ گدے والا جو ہے وہ پیٹول لے رہا ہے ہم اس کی جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ چکر ہے اس کا بھی یہ تھوڑی سی جو ہے وہ پروسیسنگ لے رہا ہے تھوڑی سی لوڈ ہو رہا ہے تو اب دیکھیں اس کے پیچھے جو ابھی اوریجنل جو تصویر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب سے پہلے جس ہم بیگراؤنڈ پر کلک کریں گے اس کو یہ ڈاؤن لوڈ کرے گا ہم نے اس پر کلک کر لیا تو اب یہ جو ہے وہ اس کو یہ اے پہ ایڈ ہے اس کو کلوز کرنا ہے آپ نے تو اب دیکھیں یہ جو ہے وہ بندہ گدھے والا جو ہے کیونکہ گدھے کی اور اس کے ساتھ یہ جو رنگ ہے وہ مل رہا ہے اسی وجہ سے گدھا شو نہیں ہو رہا تو ہم نے کوئی دوسرا اٹھانا ہے یہ رہا بعد کی پکچر یہ جو ہے وہ کلر کی وجہ سے کسی وجہ سے گدھے کی تصویر جو ہے شو نہیں ہو رہی اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر پرابلم ہو رہی ہے ورنہ کوئی اور تصویر جو ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں گلدے کی تصویر یہاں پر شو نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا چکر ہے تو اس طرح جب آپ کوئی اور تصویر جب وہ یہاں پر اٹھا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم کوئی اور تصویر دیکھیں یہ ایک ہے مولی صاحب ہے ہمارے پاس ہم اس کی تصویر اٹھاتے ہیں یہ تھوڑا سا پروسسنگ لے رہا ہے دوبارہ تو اب دیکھیں یہ ایک ان کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے اب ہم اس کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چینج کریں گے یہ رہا دیکھیں اس کے پیچھے کس طرح جو ہے وہ زبادہ طریقے سے بیک گراؤنڈ چینج ہو گیا اب یہ مولی صاحب کہاں سے کہاں پر آگئے اس طرح جو ہے وہ آپ نے بھی اس کے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے اس میں بھی یہ اسیم طریقہ ہے سیو اوپر کونے میں لکھا ہوا ہے سیو اس طرح پر آپ اس پر آپ نے کلک کر کے اس کو سیو کرنا ہے ایڈ آئے تو اس کو کلوز کرنا ہے اب یہ طرح سا سیو ہو گیا اب اس کو آپ نے گیرلی میں سیو کرنا راڑ سیو گیا تو یہ تھی آج کی زبردست ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بیگراؤنڈ چینگ کرنا سکھایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں کمیٹ پر امید رائے کے اظہار کر دیں